پرانی سیاست چھوڑو نوجوانوں کو آگے لاؤ نوجوانوں کی قیادت کوئی خیلاری نہیں اب میں کروں گا جیالے آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے بلاول بھٹو زرداری کی کوئیٹا میں یوم تاسیز جلسے میں گھنگرج کہا آج مسلمی نہیں مہنگائی لیگ کے نام سے پکاری جا رہی ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو زرداری جیسے ہمت ہونی چاہیے کوئی کالا کوٹ پہن کر عدالتوں میں جاتا تھا تو کوئی یوت کا انقلاب لارہا تھا مختلف ادارے سازشوں میں مصروف تھے ایسے میں عاصف علی زرداری نے نفرت تقسیم انتقام اور انا کی سیاست کو دفن کر دیا جیسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جڈیشل کانسل کا دوسرا شوکاوز نوٹس بھی چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں کیس اوپن کورٹ میں چلانے اور شوکاوز نوٹس کال ادم قرار دینے کی استعداہ اس کانفرنس کے اہداف پورے کرنے ہوں گے دوہزار تیس تک کاربن کے اخراج میں کمی لانا ہوگی فوسل فیول سمیت کوئی بھی مسئلہ حل کیے بغیر نہیں جانا چاہیے سیدر کوپ ٹوینٹی ایڈ ڈاکٹر سلطان الجابر کا خطاب کہا ہم ایسی پالیسز بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو ترقی اور محالیاتی تبدیلیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل لطیف خوصہ کی دلائل مکمل کہا پانچ اگس کو ٹرائل کورٹ نے سزا سنائی الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی تھی کہ آٹھ اگس کو نا اہلی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ نوٹفیکشن جاری کیا وہ موتل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا سمات ملتوی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں اختلافا شیر افضل مروت کا پیٹھے راہنما آتف خان کے خلاف مبین آڈیو میسج لیگ آتف خان نے کارکنان کو ورکرز کنونشن سے بائیک آٹ کا پیغام بھیجا شیر افضل کا سابق وزیر کو شوقز جاری کرنے کا مطالبہ عام انتخابات کی تیاریوں کا ایک اور اہم مرحلہ مکمل ہونے کو الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمیلیوں کی حلقہ بندیوں کی حتمی فیرس آج جاری کرے گا ملک بھر کے ایک سو نو ازلا کے ایک ہدار تین سو چوبیس حلقوں پر اترازات جمع کرائے گئے تھے اور پی ایس ایل نائن کی دوسری اوفیشل ٹریٹ کوئٹا گلیڈیئیٹرز نے افتخار احمد کے بدلے ملتان سلطان سے رائیلی روسو کو حاصل کر لیا ٹریٹ کے بعد ملتان سلطان کو درافٹنگ میں پہلی باری بھی مل گئی تیرہ دسمبر کو ہونے والی درافٹنگ تقریب میں اب سب سے پہلے کھلاری کا انتخاب ملتان سلطان کی ٹیم کرے گی